ہمارے تاریخ لبائک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں صدہ بادشاہی میرے رب کی ہے جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو جس بے دردی کے ساتھ ان کو گرفتار کرتے ہو پھر لبائک کے نعرے کی اوپر تم مارتے ہو ان کو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنے اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے صدا یہ نہیں رہنا صدا نہیں رہنا یہ تمہیں تمہاری جنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی ہم بیسی کے اوپر عمل کرنے جا رہے ہیں ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں جھوٹ بولتے ہو یہ چمکتے ہوئے چہرے یہ سارے یہ سادات حافظ کاری آپ ان سے آگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے کیوں جا رہے ہیں ہم آپ کو بدا دیتے ہیں کیوں جا رہے ہیں میں نے ادھر بھی تو وہی تقریر کی کراچی میں بھی وہی کی چڑھتی ہے جب فقر کی سام پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوت و سمیت داخل ہوتے ہو اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قرار علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کہا فرمایا حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہے آپ کوئی جنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے انگلیاں بھی بول پڑیں گی جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے یہ دشتگردی کرنا چاہتے تھے ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس افیر نکال دو بات ختم ہم نے کیوں اس کو آگ لگا نہیں ہے باقی رہ گیا ہندووں کا مسئلہ تو ہمیں کتب منار بھی کتب الدین ایبک چھوڑ کر گیا ہے دیلی میں دیلی دی جام ہے مسجد بھی ساڑی ہے آگرہ دہ تاج محل بھی ساڑا ہے بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے لوگوں کے گھروں میں سیڑھییں لگا کے داخل ہونا ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو بورا میڈیا چیخا یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا اس جرم میں کے لبیک کا نعرہ لگانا ہے یہ تو لگنا ہے